موسیقی 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 انگریزوں کے ساتھ مل کر جو لوگ ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے خلاف جاسوسی کرتے رہے اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں خون کا ایک قطرہ تو بہت دور کی بات ہے پسینے کے ایک بودھ بھی گرانا جن کو نصیب نہیں ہوا بدقسمتی ہے اس دیش کی کہ ان لوگوں کو اس دیش میں ستہ مل گئی بھی اختیار مل گیا اور آج وہ لوگ اس دیش کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہے ہیں ایسی صورت میں صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ مسلمانوں کو تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے مسلمان پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے اور یہ بتائیں کہ ہم سارے ہندوستانیوں کا حق محفوظ ہوگا تو ہمارا حق بھی محفوظ ہوگا سارے ہندوستانیوں کے حقوق قارت کیے جا رہے ہیں ہندو مسلم کے نام پر اس بات کو مسلمانوں سے زیادہ ہندووں کو سوچنے کی ضرورت ہے اس بات کو میناٹی سے زیادہ میجارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ بات نہیں سوچی گئی تو گنگا جمنی تحظیم کا پانی ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا اور یہ ملک ایک مرتبہ پھر غلامی کے ادھروں میں ڈوب جائے گا اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس فرقہ پرس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیک دیا جائے گا اتفاق کی بات یہ ہے کہ مودی کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں مودی سیاسیات میں جھوٹوں کا بادشاہ دو ہزار چودہ میں صرف یہ آدمی ایک بار سچ بولا تھا ایک بار بھائیو میں نہ ہوں میں چائے بیچوں میں چائے بیچنے والا یہی ایک سچ تھا چار سال تک آج تک کوئی دوسرا سچ یہ نہیں بولا تو اس دیش کا دور بھاگ ہے مگر اکثریت کے ذریعے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے ٹھیک ہے دیش کے لوگوں نے بنا لیا مگر ایسا پرائیم نیستر کبھی وہ دیش کو ایسا دیش کو نہیں ملا رہا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے ستہی ہی لوگوں کو پرائیم نیستر بنانا تھا دیشواسیوں کو تو کیا گھٹکا بیچنے والے مر گئے تھے صرف چائے بیچنے والا دکھلا ہی دیا تھا ٹھیلا پہ کھیلا بیچنے والا مر گیا تھا ارے اور کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا کم سکر پوچھ کے تو چونہ لگاتا اس آدمی نے تو پورے دیش کو بلا پوچھے ہوئے چونہ لگا دیا اس لیے اس دیش کی قسمت پھس گئی ہے صرف مسلمانوں کی قسمت نہیں پھس گئی ہے دیش کی قسمت کو بچانے کے لیے اور سوطنترتہ کی حفاظت کرنے کے لیے ہندو مسلم دونوں کو سامنے آنا ہوگا تاکہ لوگ جیو اور جینے دو پہ عمل کریں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گئے